اس ویڈیو میں ہم پکسلیب کے اندر ایک خوبصورت سا پوشٹر ڈیزائن کرنا سیکھتے ہیں جسے آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے آسانی سے آپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کی پیل پی فائل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جہاں سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دیان رہے کہ وہ پیل پی فائل رار فائل کے اندر ہے تو اسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد رار ایپ میں لے جا کر پہلے ایکشٹریک کرنا ہوگا اور پھر اسے آپ پکسلیب میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ اسے رار ایپ میں لے جا کر ایکشٹریک کریں گے تو وہاں پر آپ سے ایک پاسفورٹ پوچھے گا تو وہ پاسفورٹ اس ویڈیو کے اندر کہیں پر بھی میں بتا سکتا ہوں آپ پورے سکرین پر دیکھیں گے کہیں پر بھی وہ پاسفورٹ آپ کو دیکھ جائے گا تو وہ پاسفورٹ لے کر آپ آسانی کے ساتھ اسے ایکشٹریک کر کے آپ اسے پکسلیب میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے میں یہاں سے پکسلیب کو کر لیتا ہوں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ جس سائز میں ڈیزائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ڈیزائن کروں گا تری فور والا سائز اس کے بعد اشٹریکس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک بیگراؤنڈ امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے بیچ والے اکشن پر اس کے بعد یہاں سے امپورٹ کے ذریعے میں ایک بیگراؤنڈ یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں میں نے یہ والا ایک بیگراؤنڈ لے لیا اس کو ہمیں کر دینا ہے پورے سکرین کے برابر اس کے بعد یہاں سے ہمیں اس کی ایک سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آ جانا ہے کلر فیلٹر والا اکشن ہے اس کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے مائنس اوپر والا جو اکشن ہے مائنس میں اسے کر دیتا ہوں بیس بائیس کرتے یا پچیس کرتے اور کم کر دیتا ہوں میں تیس کر دیا اس کے بعد نیچے والے کو اسے بھی میں کر دیتا ہوں مائنس چالیس کے اوپر تقریباً بھسے کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے تیالیس کر دیا فٹی تھیری اس کے بعد اکے کر کے یہاں سے گریڈ کو اپن کر کے اور یہاں سے یوں کو دبا کر میں سے کر لیتا ہوں سینٹر اس کے بعد یہاں سے لیر والے اوکشن میں آکے اسے کر دیتا ہوں میں لاک لاک کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر تحریر لکھنا ہے پہلے اوپر تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے پینسل والے اوکشن پہ اس کے بعد ٹیکس میں ایڈٹ میں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میں یہ تحریر لکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہوگی اب سب سے پہلے ہمیں آنا یہاں سے کلر والے اوشن پہ اس کے بعد یہاں سے اس کا کلر میں کر دیتا ہوں فل بلیک اوکے کر دیا اس کے بعد یہاں سے ہمیں پیڈنگ بھی دینا ہے تاکہ ہمیں سیٹ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو تو میں نے یہاں سے پیڈنگ دے دیا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی جو سیٹنگ اور کیے کرنی ہے کہ یہاں سے الائن میں آ کر اسے میں یہاں اس طریقے سے سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اور ایک کام کرنا ہے اس پیسنگ میں آکے میں اسے اس پیسنگ جو بیچ بیچ میں اسے ہمیں یہاں سے کر دینا ہے کم تو میں نے اسے یہاں سے کر دیا ہے گنیس اس کے بعد اکھے کر کے اس کو ہمیں یہاں پہ سیٹ کر لینا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اسے میں سیٹ کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پہ میں سیٹ کر دیا اس کے بعد آگے کی تحریر لکھنے کے لیے میں اسی کی ایک کوپی لے لوں گا تو یہاں سے یہ کوپی والا اوکشن ہے ایڈٹ میں آ کر ایک تحریح ری لکھ لیا ہے اس کے بعد اس کو ہمیں جو یہ سیٹنگ تھوڑی سی خراب ہو گئی تو یہاں سے اسپیسنگ میں آ کر اس کو ہمیں تھوڑا سا کم کر دینا جی تو دیکھیں خود بخود یہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد اسے ہمیں یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد بیچ میں بسم اللہ لکھنا ہے اور دروشریف لکھنا ہے تو بسم اللہ بھی میرے پاس لکھا ہوا کی بورڈ کے اندر تو میں اسے ایڈٹ میں جا کر اسے یہاں سے میں لے لیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اب میں نیچے دروشریف کی ایک پینجی ہے میرے پاس میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا اسے میں امپورٹ کر لیتا ہوں تو اس کے لئے یہاں سے بیچ والے اوکشن پہ یہاں سے امپورٹ شریف کی پینجی امپورٹ کر لی ہے اس کے بعد اس کو چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ لگانے کے بعد اب میں یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لانا ہے اوپر تو میں اس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں اس تحریر کی میں جا کر میرے کی بورڈ کے اندر یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے تو میں نے اسے یہاں سے لے لیا اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے آرام آرام سے یہ کام کرے اب ہمیں یہاں پر ہمارا کام ہو گیا اب ہمیں یہاں نیچے جو ہے ایک بورڈر ہے تو وہ بورڈر میں خود بنا لیتا ہوں تو اس کے لئے آ جاتا ہوں میں یہاں سے ٹیکس والے اوکشن پہ ایڈٹ ماکر میں یہاں پر جو ہے اس والے اوکشن کو دبا کے رکھتا ہوں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ جن کا بورڈر بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو میں اس والی کو لے لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ایک لمبی لائن تو کچھ اس اس طور پر جو ہے جو میں سے زی اینھ کو لیتا لیتا ہوں تو Tact کرنے کے بعد اب بار یہ یہاں پر ہمیں حضور غصی آدم کی گمبت کی پینجی کو ایمپورٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے میں یہاں پر ایک فریم ایمپورٹ کر لیتا تو بیچ والی اوکشن پر امپورٹ تو یہاں سے میں نے یہ والا ایک فریم جسے پینجی ٹری سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے اس کے بعد کلر میں آ کر میں یہاں سے اسے وائٹ کلر دے رہتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کو میں ایک بار کے لیے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کے نیچے ہمیں ایک ایمیز لگانی ہے تو پھر سے میں امپورٹ میں جاتا ہوں ایمیز لے لیے اس کے بعد اسے ہمیں یہاں سے سرکل میں کروپ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں سے اکے کر کے اس کو ہمیں اس فریم کے نیچے لگانا ہے تاکہ خوبصورت زیادہ لگے تو میں اس کو یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں کر دینا ہے فریم کے نیچے اس طریقے سے تو میں نے اسے نیچے کر دیا اس کے بعد اسے لوگ کر دیتا ہوں اسے بھی لوگ کر دیتا ہوں اور فریم کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں سے آ جاتا ہوں شیڈو میں اور اسے شیٹو کنبل کر کے اس کے بلر ریڈیس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں پانچ اوکے کر دیا تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کے اندر یہ خوبصورتی آگئی اب ہمیں یہاں پر غوث آدم کے گمبت کی پی این جی کو امپورٹ کرنا ہے تو پھر سے میں امپورٹ والا اوکشن میں نے حضور غوث آدم کے گمبت کی پی این جی کو لے لیا اس کے بعد اس کو ہمیں تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لینا کچھ اس طریقے سے جی ہاں تو میں نے اسے یہاں پر سیٹ کر لیا اب ہمیں جو یہاں نیچے جو ہے کچھ فول وغیرے لگانا ہے تو پھر سے میں امپورٹ میں جاتا ہوں inherit میں نے ایک فول کی پی این جی ہے اس کو لے لیا اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کر کے جی اور چھوٹا کر کے اس کے بعد اس کے ایک کوپی لے لیتا ہوں ایک یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ایک کوپی لے کر میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے بعد ان سبیہ کو میں کردیتا ہوں لک لک کرنے کے بعد اب جو ہمیں اصل ٹیکس ہے وہ لکھنا ہے تو یہاں سے میں لکھ لیتا ہوں پھر سے میں کوپی لے لیتا ہوں یہاں سے میں یہ تحریر جو لکھا ہے میں نے اس کے کوپی لینے کے بعد ایڈت میں جا کر یہاں پر میں لکھ2 میں نے صرف لکھا ہے تمام عالمِ اسلام کو اس کو میں بڑھا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیا اور بڑا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اب ہمیں آگے کی تحریر لکھنی ہے تو پھر سے میں جاتا ہوں ٹیکس میں ایڈیٹ میں ٹیارویں لکھنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں پیڈنگ دے دیتا ہوں دیکھیں ادھر سے جو کٹ رہا ہے نا تو وہ کٹے نا صحیح ہو جائے جی ہاں اس کے بعد ہمیں یہاں سے آنا فونٹ میں اور اس کے اندر جو میں فونٹ لگاؤں گا وہ ہے فونٹ خطے اسلم فونٹ جو میں نے اسلم وہ لے لیا اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو ہمیں کلر کرنا ہے تو یہاں سے کلر میں یہاں سے گریڈین میں اور کچھ اس طریقے سے ہم نے ایک کلر بنا کے رکھا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اوپر بالکل ریڈ ہے اور نیچے جو ہے تو کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کی یہ سیٹنگ کر رکھی ہے اس کے بعد اس کلر کو لینے کے بعد یہاں سے موقع کر دیا اوکے کرنے کے بعد اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں آنا ہے شیڈو والے اوکشن پر اور اسے انیبل کر کے اور شیڈو کا جو کلر ہے میں نے یہ والا کلر لے لیا اس کے بعد اس کے بلر ریڈیس کو زیرو کر دیتا ہوں اسے انیبل کر کے اور یہاں سے اس کی میں سیٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ٹیکس سے ہے اور زیادہ خوبصورت بن جائے اس کے بعد یہاں پر اور ایک کام کر سکتے ہیں آپ امبوز دے دیں یہاں سے میں نے امبوز دے دیا تو یہ ٹوٹ گیا تو اس کو آپ چھوٹا بڑا کر لیں تو یہاں سے امبوز کی سیٹنگ آپ اپنے پسند کے حساب سے کر سکتے ہیں اوکے کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسے سیف کریں گے تو یہ ٹوٹ فٹ جائے تو اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو یہاں پر دو اس کی کاپی لے کر اور مرض کر کے جو ہر ویڈیو کے اندر میں بتاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اس مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں اس کی کوپی لے لیتا ہوں اور ایڈیت میں جا کر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں شریف تو یہ ٹوٹ گیا اس کو میں چھوٹا بڑا کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سو چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اوپر والی جو تحریر ہے اس کی ایک کوپی لے کر مبارک اور اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اسی تحریر کو ہمیں یہاں پر جو ہے انگلش میں لکھنا ہے تو پھر سے میں ٹیکس میں ایڈٹ میں تو یہاں پر میں نے ایک تحریر لکھ لیا اس کے بعد اس کا سیم وہی طریقہ ہے اس کا میں بلیک کلل کر دوں گا اس کے بعد اس میں جو فونٹ ہے میں یہاں سے یہ والا فونٹ لے لیتا ہوں ایک روبوٹ فونٹ ہے جی ہاں اس کے بعد اکے کر کے چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے جی ہاں اس کے بعد یہی یہاں پر سیم طریقہ ہے کہ یہاں پر میں نیچے لکھ دیتا ہوں گیارمی شریف مبارک ہو تو پھر سے میں ٹیکس میں جاتا ہوں ایڈیت میں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں سے فونٹ معا کر اس کے اوپر جو ہے میں یہاں سے ایوگیریا فونٹ لگا دیتا ہوں یہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے ایوگیریہ لگا دیا ہے کچھ اس طریقے سے اکے کر کے اس کو بڑھا کر لیتا ہوں اور سیم طریقہ ہے یہاں سے میں کلر اور گریڈین میں آ کر یہی والا کلر اب میں یہاں پر نیچے ایک لائن لگانی ہے اس کے لئے یہاں سانہ بیچ والے اوکشن پہ اور یہاں پر دیکھیں ایک اسٹیکر والا اوکشن ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو دیکھئے یہاں پر بہت ساری جو لائن اور وغیرہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں ایک پسند کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ والا لیا ہے یہ والا لینے کے بعد اس کو یہاں سے میں اکے کر کے اور اس کو آدھا کٹنگ کر دیتا ہوں اوپر والے کو ہمیں صرف ایک ہی چاہیے تو میں یہاں سے اوپر والے کو کٹنگ کر کے میں نے آدھا لیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اب یہ ہو گیا ہمارا کام یہاں سے کتم اب ہمیں یہاں پر جو ہے اب اپنے اپنے دوست احباب کی جو ایمیلز ہے اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہاں سے میں امپورٹ میں جاتا ہوں ہمیں اس طرح سے اس کا انگل تبدیل کر دینا اکے کر کے اس کو بڑھا کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں جگہ کے حساب سے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں زیادہ بڑھا ہو گیا کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کر لیا اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں آنا ہے یہاں سے شیڈو میں ہیں اور اس کے شیڈو کو انیبل کر دینا اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں اب اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اسے کر دیتا ہوں میں لوگ کرنے کے بعد آپ کسی بھی ایمیز کے بیگراؤنڈ کو آپ انٹرنیٹ سے آسانی کے ساتھ ریمو کر سکتے ہیں اب انٹرنیٹ پہ جائیں اور کسی بھی ایمیز کے بیگراؤنڈ کو آپ آسانی کے ساتھ ریمو کر سکتے ہیں جیسے ریمو بیزی ہے پینجی ٹری ہے اور بھی کئی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں اب اتنا ہونے کے بعد اب ہمیں یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک شیب لگانی ہے تو یہ شیب والا اکشن ہے اور اس کو میں یہاں سے کچھ اس طریقے سے رکھ لیتا ہوں اور ایک شیب میں لے لیتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر میں نے ایک شیب لے لیا لینے کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے یہ والا کلر لے لیتا ہوں О posedでکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا جو سکرین شورٹ لے لیں اس کا یہ کوڈ ہے تو آپ یہ کلر یہاں سے لینے کے بعد اب میں یہاں سے اس کو اور تھوڑا سا بڑھا کر کے اور اس کی چوڑائی کو اور بڑھا دیتا ہوں اور اککے کر کے اور یہاں پر ہمیں ایک سیٹنگ کرنی ہے اس کو ٹیڑا کرنا ہے تو ٹیڑا کرنے کے لئے یہاں پر ایک اکشن ہے پروسپٹک والا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اوکشن ہے اس کو ہمیں یہاں سے اکے کر دینا ہے اسے انویل کر کے اور کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کو ٹیڑھا کر دینا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے تو یہ ساری چیزیں خوبصورتی کے لئے اس کے بعد اکے کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد ہمیں اسے کر دینا ہے لوگ کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ہے اس کا ہم نام لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے میں نے ایک نام لے لیا اس کے بعد نام کا جو کلر ہے ہمیں یہاں سے لینا ہے یہ والا کلر اس کا بھی آپ یہاں سے کوڈ سکرین شوٹ لے لیں یہ کوڈ آپ استعمال کر کے یہی والا کلر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد یہاں فونٹ میں آ کر یہاں پر فونٹ لے لیتا ہوں میں ایوگیریہ کا یا بیبس والا جو فونٹ آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے ایوگیریہ ہی لے لیا ہے اس کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں باقی اور جو تحریر آپ لکھنا چاہے یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کا فونٹ کوئی دوسرا رکھنا ہے تب ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو میں یہاں سے یہ والا فونٹ لے لیتا ہوں یہ جو ہے روبورڈ والا اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اس کو ہمیں یہاں پر رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہ زیادہ اور خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جگہ خالی ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی اور تحریر لکھنا چاہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک سیٹنگ آور کرنی ہے میں نے یہ جو بورڈر لگایا ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں تو یہ بورڈر میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں یہ کوپی والا اوکشن ہے اور اس کو میں یہاں پر لیاتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور اس میں جو ہے میں دو کلر اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے کلر میں آ کر یہاں سے گریڈین میں اور یہاں سے میں نے یہ والا کلر کے رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف میں نے ایک کلر لیا اور اس کو میں نے ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے کچھ اس طریقے سے تو آپ اس طریقے سے ایک کلر لے لیں تاکہ یہ خوبصورت لگے گا اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب جو کہ یہاں سے میں شیڈو کو انیویل کر دیتا ہوں اور اس کو بالکل کم کر دیتا ہوں صرف اس کی پرچھائی نظر آئے کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے میں نے اس کی سیٹنگ کر لی اس کے بعد ان سبی کو کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد اب یہاں پر جو یہ جگہ کھالی ہے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ اپنے اپنا نام لکھ دے تمہیں یہاں پر میں نے اپنے چینل کا نام لکھ دیا ہے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اس طریقے کے ڈیزائن کو سکھنے کے لئے تو یہاں سے میں یہ والا کلر لے لیتا ہوں اس کے بعد یہاں فونٹ میں آ کر میں یہاں سے فونٹ لے لیتا ہوں روبورٹ والا اکے کر دیا اور اس کو چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو ناظرین کچھ اس طریقے سے آپ کچھ ہی منٹوں میں آسانی کے ساتھ پکسل لیپ کے اندر ایک خوبصورت سا پوشٹر کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گئے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شرع لازمی کیا کرے اور چینل کو سسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ